فورٹریس سٹیڈیو میں زلزہ متاثرین کیلئے لگائے گئے ریلیف کیم میں آرمی پبلیس سکول کے طلبہ و طالبات نے پاک فوج کے جوانوں کے حمرہ جمع کیا گیا اندادی سامان ٹرکو پر لوڈ کیا سکول کے طالبات نے یک آواز ہو کر ملی یک جہتی پر مبنی ملی لغمیں بھی گنگنائے کمانڈر لوجسٹک فورک اور پرگیڈیر مذر کیانی نے میڈیا کو بتایا کہ اسی ٹرکو پر اندادی سامان اور پینتیس لاکھ روپے کیش اکٹھا کیا جا چکا ہے جسے کل بلوچستان بھی جوایا جائے گا آلیان لاہور کی ہمارے پاس امانت ہے ان کے بلوچ بھائیوں کے لیے اب اس وقت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامان ایک فیملی پیکس کی صورت میں ان کے فیملی پیکس بنایا جا رہے ہیں فیملی پیک جو ہے وہ ایک فیملی کو چار سے پانچ لوگوں کی فیملی کو دو سے تین دنوں کے لیے سسٹین سسٹینیبیلٹی دے گا طلبہ طالبات کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں مسلمان بہن بھائیوں کے خدمت کرنے سے ہی حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ جو پاکستانی لوگ جو ارٹھکوکس میں متاثر ہوئے ہیں ان لوگ کے لیے ہماری پاکستانی فوج بہت مدد کر رہی ہے یہ ایک بہت اچھا کارنامہ انجام دے رہے ہیں پاکستانی سارے بہن بھائی ہیں ہمارا فرض ہے کہ اس مشکل گھڑی میں پاکستانی بہن بھائی پاکستانی بہن بھائی کے کام آئے ہیں ہمارے بلوچ بھائیوں پہ اب عذاب کے برابر مسائل آئے ہیں اس کے لیے ہم پاک فوج کے تعاون سے اب امداد اکٹھی کر رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارا بنیادی فرض ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ امداد کریں پاک فوج نے مسئیبت کی گھڑی میں لہوریوں کا بلوچ بھائیوں کے لیے جذبہ خیر سکالی کو مثالی قرار دیا ہے کیمرمن ادنان علی کے ساتھ درین آیاب سٹی ٹوٹی ٹو فورٹر سٹیڈیم